سونو نیلو چڑیا کا اکلوتا بیٹا تھا نیلو اور اس کا پتی ٹنکو سونو سے بہت پیار کرتے تھے وہ جس چیز کی بھی فرمائش کرتا وہ اسے لا کر دیتے تھے اپنے سے ایک پل بھی اسے دور نہیں رکھتے تھے نیلو چڑیا کے گھر کے پاس ہی کالو کووار اس کی پتنی سومی رہتے تھے کالو اور سومی کی کوئی سنتان نہیں تھی سومی کووی اس بات سے بہت پریشان رہتی تھی نیلو چڑیا اکثر اس کی دل جوئی کرتی رہتی تھی سومی بہن تم دل مجھ چھوٹا کرو مگوان نے چاہا تو ایک نیک نمو تمہاری بھی ضرور سنے گا تب تک یہ سونو ہے نا تم اسے بھی اپنا بیٹا ہی سمجھو ہاں نیلو بہن یہ بات تو ہے سومی کا پتی کالو نیلو اور ٹنکو سے حسد کرتا تھا وہ کسی کو بھی خوش نہیں دیکھ سکتا تھا سومی نے اسے کئی بار سمجھایا لیکن وہ باز نہیں آیا کالو نے کئی بار سومی کو نیلو سے دور رہنے کو کہا کیا مسئلہ ہے تمہیں نیلو دیدی سے اور ٹنکو بھائی تو اتنے اچھے ہیں اور نیلو بہن نے بھی کبھی مجھے سونو سے پیار کرنے کو منع نہیں کیا تم تو ہو ہی اکل کی اندی سب ڈراما کرتے ہیں یہ دونوں کالو کا اٹنا بیٹنا علموں کی طرف بھی تھا برجو اور کالو ایک دوسرے کے دوست تھے برجو اور کالو ہمیشہ دوسروں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے سارے پکشی ان دونوں سے کافی تنگ تھی کچھ ہی عرصے بعد نیلو کے گھر سونو کی چھوٹی بہن بھی آگئی ماتا پتہ اب سونو سے ہٹ کر منو کی طرف توجہ دینے لگی سونو بیٹا آج سے تم اپنے پتہ کے ساتھ بوجن لینے جانا تمہاری بہن منو ابھی بہت چھوٹی ہے میں اسے اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی اس لیے تمہیں ہی آج سے جانا ہوگا سونو پہلے ہی چھوٹی کے آنے سے بہت پریشان تھا وہ ندی کنارے اداس کھڑا تھا تب ہی وہاں پر کالو اور برجو آ جاتی ہیں کیا بات ہے سونو بیٹا تم یہاں اکیلے کیوں کھڑے ہو کچھ نہیں کالو چچا میں ویسے ہی آیا تھا تمہاری ماں پتہ تمہارے ساتھ نہیں آئے جی وہ منو کی پاس ہیں ہم یہ تو ہونا ہی تھا میں بھی کافی دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں جب سے تمہاری بیہن آئی ہوئی ہے تمہارے ماں پتہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے تمہاری طرف کوئی توجہ بھی نہیں دے رہے جی کالو چچا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ماں پتہ مجھے پہلے کی طرح پیار بھی نہیں کرتے اچھا کالو انکل اب میں چلتا ہوں شام کو مجھے بابا کے ساتھ دانہ لینے بھی جانا ہے کیا؟ ٹھیکو تمہیں دانہ لینے کے لئے بھی ساتھ لے جائے گا جی ماں نے کہا ہے وہ چھوٹی کے ساتھ رہے گی اس لئے مجھے ہی دانہ لینے جانا ہوگا اوہو یہ تو بہت زیادتی ہے کالو کالو دیکھو اب اس کی عمر ہی کیا ہے ہاں برجو بھائی اس کی بہن کے آنے سے اس بیچارے کی قدر کم ہو گئی ہے اس کے آنے سے پہلے کتنا لادلہ تھا یہ اب دیکھو سارے گھر کی ذمہ داری اس بیچارے پر ڈال دی ہے مجھے تو بہت ترس آ رہا ہے اس پر سونو ان کی باتوں سے اور بھی دکھی ہو گیا وہ وہاں سے چلا جاتا ہے شام کو جب وہ دانہ لے کر گھر آتا ہے تو کوئی بھی اس کی طرف توجہ نہیں دیتا ٹھنکو بھی مونی کے ساتھ لگ جاتا ہے دیکھو میں اپنی لادلے گھڑیا کے لئے کیا لے کر آیا ہاں چاون لے کر آیا ہاں تمہیں کافی پسند ہے نا سونو یہ سب دیکھ کر اور نراز ہو کر سو جاتا ہے صبح ہوتے ہی وہ کالو اور برجو کے پاس جاتا ہے کالو چاچا ماتا پیتا تو مجھ سے بلکل بھی پیار نہیں کر رہے ان کو میں نظر ہی نہیں آ رہا وہ سارا پیار مونی سے کرتے ہیں میں بہت پریشان ہوں آپ ہی کچھ بتائیے میں کیا کروں یہ سب تمہاری چھوٹی بہن کی وجہ سے ہو رہا ہے تم اسے کہیں چھوڑ آؤ اسے تمہارے ماتا پیتا پھر تم سے پیار کرنے لگ جائیں گے لیکن میں کہاں چھوڑ کر آؤں اسے ماں تو اسے اکیلہ چھوڑتی ہی نہیں اور میں بھی کوئی جگہ نہیں جانتا یہاں تک تو لانا تمہارا کام ہے اس سے آگے ہم جانے اور ہمارا کام ہم اسے کہیں بھی ٹکانے لگائیں گے ٹھیک ہے میں صبح کوشش کروں گا اگلے دن سونو بیٹا میں سومی بہن کے گھر جا رہی ہوں تو مونی کا خیال رکھنا میں بس تھوڑی ہی دیر میں آ جاؤں گی نیلو کے جانے کے بعد بہنہ آؤ میں تمہیں جنگل ہمارکے لے کے آؤں تم ابھی اڑ نہیں سکتی نا اس لیے میں تمہیں لے کے جاتا ہوں اس کے بعد وہ اسے کالو اور برجو کے پاس لے جاتا ہے اچھا کالو ممکن میں اب چلتا ہوں ماں آنے ہی نالی ہوگی میں اسے کہہ دوں گا کہ مونی کو چین اٹھا کے لے گئی ہے ارے ارے تم کہاں چل دیئے بے وکوف سمجھتے ہو تم بھی یہی رہو گے اپنی بہنہ کے پاس لیکن میں نے کیا کیا ہے تم نے تو کچھ نہیں کیا لیکن تیرے ماتا پتا مجھے بہت زہر لگتے ہیں ساری خوشیاں چھین کر رہوں گا میں ان سے اگر تم چلے گئے تو وہ تو پھر بھی خوش رہیں گے مٹھو یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا وہ جلدی سے جا کر نیلو اور ٹنکو کو ساری بات بتاتا ہے سومی بھی ان کے ساتھ چل پڑتی ہے سونو کو اب اپنی گلتی کا احساس ہو رہا تھا اچھا نہیں کیا کالو چاچا آپ نے ماں یہ دیکھو کالو انکل مجھے کہاں لے آئے ہیں ماں مجھے ماف کر دو یہ کالو انکل بہت گندے ہیں انہوں نے مجھے برگلایا ہے کالو تمہیں بالکل بھی شرم نہیں آتی تمہاری انہیں ارکتوں کی وجہ سے بھگوان نے ہمیں ابھی تک کوئی سنتان نہیں دی کالو اور برجو کافی شرمندہ ہوتے ہیں سب کے سامنے وہ سب سے مافی مانگتے ہیں سب انہیں صدرنے کا ایک موقع دے دیتے ہیں سونو کی ماں اسے گھر آ کر پیار سے سمجھاتی ہے بیٹا مونی تمہارے چھوٹی بہن ہے اسے ابھی ہمارے پیار اور توجہ کی ضرورت ہے جب تم چھوٹے تھے تو ہم تمہاری بھی طرف توجہ دیتے تھے اور دیکھو جب یہ بڑی ہو جائے گی تو پھر ہم تم دونوں سے ایک جیسا پیار کریں گے ہاں ماں میں سمجھ گیا ہوں میں بس یوں ہی مونو سے جیلس ہو رہا تھا یہ تو میری چھوٹی بہن ہے میں اب مونو سے دوستی کر لوں گا پھر ہم دونوں اکٹھا کھیلا کریں گے چینو مینو نلو چڑیا کی بیٹ گاں ہیں چینو کافی سندر تھی اسے اپنی سندرتہ پر بڑا گمن تھا ماں ماں میرا بوجن کہاں ہے آپ کو پتا ہے کہ مجھ سے بورک برداشت نہیں ہوتی پھر بھی مجھے کھانا نہیں دیا ابھی تک اوہ میری پیاری بیٹی تم گصہ کیوں کر رہی ہو طبیعت بیگر جائے گی تمہاری اور یہ مینو کہاں ہے کامچور اسے پتا نہیں کہ میری پیاری بیٹی کو کھانا چاہیے پتا نہیں کہاں مر گئی ہے اچھے تم گصہ مت کرو میں ابھی دیکھتی ہوں لو یہ آگئی کہاں رہ گئی تھی تم اتنی دیر کہاں لگا دی تمہیں پتا نہیں کہ تمہاری بیہن کو صبح صبح بوجن کرنا ہوتا ہے کب سے میں نے تمہیں بھیجا ہوا ہے ماں ماں وہ میں راستے میں کل گئی تھی مجھے چوٹ لگ گئی تھی اس لیے دیر ہو گئی تو دیکھ کر کام کیا کرو نا صبح صبح سارا موڑ خراب کر دیا امینو ماں اور بہن کی باتوں سے دکھی ہو جاتی ہے ماں بھی اسے اس کے کالے رنگ کی وجہ سے پسند نہیں کرتی تھی ماں اسے کھانے کو بھی ایک دانہ ہی دیتی تھی جبکہ چینوں کے لیے میٹھے پھل اور ترہ ترہ کے بوجن نیلو چڑیا بھی چینوں سے ہی زیادہ پیار کرتی اس کے لات پیار نے ہی اسے بگاڑا تھا چینوں سارا دن گھر میں آرام کرتی اپنی دوستوں کے ساتھ باہر گھومنے چلی جاتی آج شام کو میٹھو توتا ان کی طرف آتا ہے آؤ آؤ میٹھو کیا خبر لائے ہو خبر تو اچھی ہے میں آج پورج کے جنگل کی طرف گیا تھا مجھے تمہاری بہن ملی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ دو دن میں ہی تمہاری طرف آئے گی اچھا اور ہاں اس کا بیٹا بھی ساتھ آئے گا اچھا یہ تو بہت خوشی کی بات ہے اچھا میں اب چلتا ہوں چینوں بیٹا تمہاری کھالا آ رہی ہے اور ساتھ میں اس کا بیٹا بھی آ رہا ہے تمہیں بہت اچھے سے اپنی کھالا کے سامنے رہنا ہے میں چاہتی ہوں کہ وہ تمہاری سادگی سے متاثر ہو کر تمہیں اپنے بیٹے کے لئے پسند کر لیں ماں میں کیوں اچھا بننے کی کوشش کروں مجھ میں کوئی کمی تھوڑی نہ ہے اور میں نے تو اسے دیکھا بھی نہیں میں کیوں کسی کے لئے ایسے ہی کوششیں کروں یہ بات تو ہے میری پیاری بیٹی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن پھر بھی تھوڑی احتیاط کر لینی چاہیے تمہیں تو شیرین دیدی کا پتا ہے نا وہ کتنی نکچڑی ہیں میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ وہ تمہیں ایک بار پسند کر لیں تمہیں پتا ہے ان کا گھر کافی بڑا ہے اور ان کے پاس اپنا خیت ہے نہ ہی تو تمہیں کوئی بوجن کی چنتہ کی ضرورت ہوگی ایسے رہے گی میری شہزادی اچھا ٹھیک ہے ماں میں پہلے دیکھوں گی پھر فیصلہ کروں گی اور ہاں مینو تم ان سے ذرہ دور ہی رہنا میں نہیں چاہتی کہ تمہاری نحوست میری بیٹی کی قسمت پر پڑے جی ماں میں ایسے ہی کروں گی دو دن بار چینو مینو کی موسی آگئی ان کے ساتھ ان کا بیٹا ٹنکو بھی تھا کیسی ہو نیلو یہ تمہاری بیٹی ہے نا کتنی سندر ہے جی شینی دیدی یہ میری بیٹی ہے چینو نام ہے اس کا اچھا تمہاری تو دو بیٹیاں نہیں تھی دوسری بیٹی کہاں ہے وہ مینو یہیں کہیں ہوگی گھومنے گئی ہوگی اپنی دوستوں کے ساتھ اچھا آپ ان باتوں کو چھوڑے نا آرام کریں پھر میں آپ کے لئے بوجن کا انتظام کرتی ہوں چینو ٹنکو کو دیکھ کر کافی خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ بھی اس جتنا ہی سندر تھا شام میں مینو بھی آ جاتی ہے وہ بوجن لے کر آئی تھی نمستی موسی نیلو یہ کون ہے دیدی یہ مینو ہے میری دوسری بیٹی اچھا یہ کس پر چلی گئی بڑی بیٹی تو تمہاری بہت سندر ہے اور یہ کس پر چلی گئی آپ چھوڑے نا بوجن کھائیں صبح صبح جب مینو دانا لینے کے لئے جانے لگی تو ٹنکو بھی اس کے پیچھے چل پڑا جنگل کے سبھی پکشی مینو کی تعریف کرتے تھے کاکی لائی یہ گڑا میں چھوڑاتی ہوں جیتی رہو بیٹی صدا خوش رہو ٹنکو کو مینو کا یہ رویہ بہت پسند آتا ہے اور وہ دل ہی دل میں اسے پسند کر لیتا ہے ٹنکو بیٹا مجھے تمہاری خالہ کی بیٹی ٹھینو تمہارے لئے پسند آ گئی ہے میں سوچ رہی تھی کیوں نہ اس بار جاتے ہوئے میں اسے اپنے ساتھ ہی لے چلوں تم کیا کہتے ہو ماں مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے لیکن میں پھر بھی اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ ایک دفعہ گوڑ کر لیں وہ مجھے مینو پسند ہے مینو تمہیں اس میں کیا پسند آ گیا نہ کوئی اس کی شکل صورت نہ ہی اس میں کوئی کام کا گن ماں ایسی بات نہیں ہے وہ دل کی بہت اچھی ہے اور صورت سے کیا فرق پڑتا ہے تم تو رہنے ہی دو میں ابھی نیلو سے بات کرتی ہوں اور صبح ہم چینوں کو ساتھ لے کر جائیں گے سن لیا نا تم نے شیری نیلو سے بات کرنے جا ہی رہی تھی تب ہی اس نے کچھ سنا ماں مجھے آخر کب تک یوں اچھا بننا پڑے گا تم اسے سے بات کرو نا میں تانگ آ گئی ہوں اس بڑیا کی فرمایشیں پوری کر کر کے کبھی کچھ لاؤ تو کبھی کچھ ہو میری لاجلی بس کچھ سمیں کی ہی بات ہے ایک بار تمہاری شادی ہو جائے پھر اس بڑیا سے سارے بدلے گن گن کر لینا ماں اور دیدی تم کیسے بات کر رہی ہو موسی کے بارے میں وہ بڑی ہیں ہم سے تم تو اپنا مو بندھی رکھو اچھا ہے میں جلدی سے یہاں سے جاؤں اور تمہاری منحوس چکل مجھے روز روز نہ دیکھنی پڑی شیری یہ ساری باتیں سن کر بہت دکھی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی ٹنکو آ جاتا ہے اسے اپنے فیصلے پر بہت پشتاوہ ہو رہا ہوتا ہے اگلے دن ہی نیلو میں تم سے کچھ مانگنے جا رہی ہوں انکار مت کرنا ہمیں اپنے ٹنکو کے لیے تمہاری بیٹی کا ہاتھ چاہتی ہوں نیلو اور چینو یہ سب کو سن کر بہت خوش ہی ہو رہی ہوتی ہیں نیلو تمہیں کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے میں چینو کی نہیں مینو کی بات کر رہی ہوں مینو دیدی آپ ٹھیک تو ہے نا سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے ہاں نیلو میں نے بہت اچھے سے فیصلہ کیا ہے چینو غصے سے وہاں سے چلی جاتی ہے شیری اور ٹنکو جاتے ہوئے مینو کو اپنے ساتھ لے جاتی ہیں دور کسی جنگر میں ٹھونی چھریہ اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھی ٹھونی اپنے بچوں سے بہت پیار کرتی تھی آس پاس کے پیڑوں پر کچھ اور پکشی بھی رہتے تھے ایک دن وہ اپنے بچوں کے لیے دانا لینے کے لیے جا رہی تھی راستے میں اسے پیاس لگی تو وہ پانی پینے کے لیے رکی تب ہی اس کی نظر ایک چوہے پر پڑی ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کافی بیمار ہے کیا بات ہے چوہے بھئیہ آپ مجھے بیمار لگ رہے ہیں ہاں چڑیا بیہن میں کافی دنوں سے بیمار ہوں جس کی وجہ سے میں کھانا بھی نہیں لا سکا اور اب میری بوہ کی وجہ سے اور حالت خراب ہو چکی ہے میرے پاس بس روٹی کا ایک ہی ٹکرا ہے آپ کھا لیں شاید اس سے آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے پہلے تو وہ اسے کھانے کے لیے کچھ دیتی ہے اس سے چوہے میں کچھ ہمت آتی ہے وہ چوہے سے پوچھتی ہے بہت بہت دنے وار ٹونی بیہن آپ یہاں اکیلے رہتے ہیں کیا ہاں میرے رشتے دار دوسرے جنگل جا چکے ہیں میں بیمار تھا اس لیے نہیں جا سکا ٹونی بہت لہم دل تھی اسے چوہے کی حالت پر بہت درس آتا ہے وہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتی ہے ٹونی کے گونسلے کے پاس ہی ایک بل میں چوہا رہنے لگتا ہے ٹونی روز چوہے کو کھانا دیتی اور اس کی اچھے سے دیکھ بال کرتی کچھ ہی دنوں میں چوہا صحتیاب ہو جاتا ہے ٹونی بیہن تمہارا بہت دنے وار تم میرا کتنا خیار رکھتی ہو کوئی بات نہیں یہ تو میرا فرض ہے چنٹو بھائی کالو کووہ ٹونی کے گونسلے کے پاس ہی رہتا تھا اسے ٹونی اور چوہے کی دوستیں بالکل پسند نہیں تھی ایک دن کالو ٹونی کے بچوں سے کہتا ہے مجھے تم دونوں کو دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے تمہاری ماں تم دونوں کا خیال رکھنے کی بجائے اس چوہے کو دانا دیتی ہے تم اپنی ماں سے بات کیوں نہیں کرتے کیوں وہ تمہارا حق دوسروں کو کھلا رہی ہے کالو انکر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم آج ہی ماں سے بات کریں گے جب ٹونی گھر آتی ہے تو اس کے بچے کہتے ہیں ماں تم ہمارا دانا اس چنٹو چوہے کو کیوں دے دیتی ہو ہمیں اچھا نہیں لگتا ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے اگر کبھی ہم مسئبت میں آ جائیں تو ہمیں بھی ان کی ضرورت پڑھ سکتی ہے کالو کووہ سبھی پکشیوں کو اکٹھا کرتا ہے بھائی لوگو اب بہت ہوا پہلے تو وہ چنٹو بیمار تھا تو ہم سب نے برداشت کیا لیکن اب وہ ٹھیک ہو چکا ہے ٹونی سے بات کرنا ہوگی کال کو یہ ہمارے دانے چرا سکتا ہے اور ہمارے انڈوں کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے سبھی اس کی بات مال لیتے ہیں اور ٹونی کے گھر کی طرف چلتے ہیں وہ ٹونی سے کہتے ہیں ٹونی ہم کافی دنوں سے خاموش تھے لیکن اب ہم ٹپ نہیں رہیں گے تمہیں اس چنٹو چوہے کو یہاں سے نکالنا ہوگا ہمیں اس پر بروسہ نہیں ہے تمہارے پاس کل تک کا وقت ہے اس چنٹو چوہے کو یہاں سے ودا کرو چنٹو بھائی ایسا کچھ نہیں کریں گے اس بات کی زمانت میں دیتی ہوں چوہا پیچھے کھڑائی ساری باتیں سن رہا تھا وہ ان سب کے جانے کے بعد ٹونی سے کہتا ہے میں نے سب سن لیا ہے ٹونی بہن تمہیں میری وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں آج ہی واپس اپنے گھر کی طرف چلا جاؤں گا تم نے میرا بہت خیال رکھا اس کے لئے تمہارا بہت بہت دنیواد میں ان سب سے دوبارہ بات کروں گی وہ مان جائیں گے اچھا اب میں چلتا ہوں چوہا بہت دکھی دل سے ٹونی اور اس کے بچوں سے مل کر چلا جاتا ہے ٹونی بھی چوہے کے جانے سے کافی دکھی ہوتی ہے کچھ عرصے بعد ایک شکاری کا ادھر سے گزر ہوتا ہے وہ اتنے سارے پکشیوں کو دیکھ کر کافی خوش ہوتا ہے وہ ایک جگہ پر دانہ ڈال کر جال لگا کر چلا جاتا ہے کالو کوا وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے تو اتنا دانہ دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے وہ دوسرے پکشیوں کو بھی بلا کر لاتا ہے بھائی میں جنگل کے دوسری طرف گیا تھا وہاں پر کافی دانہ پڑا ہوا ہے چلو وہاں چلتے ہیں سبھی پکشی دانہ لے کر رونے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ جال میں فس چکے ہیں وہ کالو کو کافی برا بلا کہتے ہیں یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے نہ تم ہمیں لالچ دلاتے اور نہ ہم مسئبت میں فستے ٹونی مہاں سے دانہ لینے کے لیے گزر رہی تھی وہ سبھی ٹونی کو بلاتے ہیں میں ابھی چنٹو بھائی کو بلا کر لاتی ہوں وہ اپنے تیز دانتوں سے جال کو کٹ دیں گے ٹونی چنٹو کو بلانے کے لیے اسی جگہ جاتی ہے جہاں سے وہ اسے بیمار ملا تھا وہ ادھر ادھر اسے تلاش کرتی ہے تب ہی وہ ایک جگہ دیکھتی ہے کہ چنٹو چوہا اپنی پتنی کے ساتھ تھا وہ چنٹو کو ساری بات بتاتی ہے کیا بات ہے ٹونی بہن تم یہاں کیسے چنٹو بھائی میرے ساتھی پکشی ایک جال میں فست چکے ہیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے آپ میرے ساتھ فوراں چلیے اچھا میں تمہارے ساتھ ابھی چلتا ہوں وہ اپنی پتنی کے ساتھ ٹونی کے ساتھ چل پڑتا ہے وہاں جا کر وہ دونوں اپنے تیز دانتوں سے جال کو کتر دیتے ہیں شکاری کے آنے سے پہلے ہی سبھی پکشی آزاد ہو جاتی ہیں ہمیں معاف کر دو چنٹو ہم نے اس شیطان کوئے کی باتوں میں آکر تمہیں جنگل سے نکال دیا ہم بہت شرمندہ ہیں تم سے اگر آج تم نہ آتے تو شاید وہ شکاری ہمیں لے کر چلا جاتا کوئی بات نہیں بھائیو میں نے تم لوگوں کو معاف کر دیا ہے وہ سب چنٹو چوہے سے بہت شرمندہ آتی ہیں چوہاں انہیں معاف کر دیتا ہے اور سب بھی ہسی خوشی رہنے لگتے ہیں موسیقی